بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد گندل آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب اور فیس بک چینل آج چھے اگست ہے سال دو ہزار بائیس عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کے لیے اس طرح کے ثبوت نہیں ہے جس طرح میڈیا میں بیان کیے جا رہے ہیں ایف آئی اے نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا اتزاز احسن نے نواز شریف کی جئی تئی کر دی ہے اور بڑے عام قانونی نقاط اٹھائے ہیں عمران خان کو نائل کروانے کے لیے لندن میں اشتہاریوں کے ٹولے مریم گروپ کا ایک بڑا عام اجلاس ہوا ہے اس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے تینوں خبروں کو ون بائی ون آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے چند دن سے ہم دیکھ رہے ہیں لندن کے اندر کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ بہت سارے لیگی قائدین وہاں پر جاتے ہیں کبھی مریم نواز گروپ کے لوگ جاتے ہیں کبھی شہباز شریف گروپ کے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک اشتہاری بلکہ دو اشتہاری ایک احساق ڈار اور نواز شریف ان کے سامنے جو ساری صورتحال ہے وہ رکھی جاتی ہے کچھ شکایات لگائی جاتی ہیں اور کچھ اپنے نمبر بنای جاتے ہیں آج کل بھی چند لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں ایک عرفان صدیقی ہیں میاں جوید لطیف ہیں پھر شہر خاکان عباسی جو ہے ابھی دس تن پہلے وہ لندن سے واپس آئے دوبارہ ان کو لندن بلایا گیا اور اب جس طریقے سے عمران خان نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اور حکومت کوالٹی میٹم دیا ہے تو اس کے بعد آج پی ڈی ایم کا ایک بڑا عام اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر جو کاؤنٹر پالیسی ہے وہ بنانے کی کوشش کی جائے گی اب یہ تارک عزیز صاحب نے خبر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ مریم عباس کے ہمخیال سابق وزیراعظم مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاید خاکان عباسی بھی خفیہ مشن پر برطانیہ پہنچ گئے ہیں گزشتہ ایک ڈیڑھ ماہ میں ان کا یہ لندن کا تیسرا دورہ ہے جہاں پر وہ پارٹی قائد نواز شریف سے آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ ملاقات کریں گے شاید خاکان جنہیں پارٹی میں مریم عباس کا غیر اعلانیہ نمائندہ سمجھا جاتا ہے گزشتہ روز لندن روانہ ہو گئے ہیں ان کا یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا عمل ہے شاید خاکان عباسی دس روز قبل برطانیہ سے واپس آئے تھے اچانک دوبارہ نواز شریف کے کال پر لندن پہنچ گئے ہیں مریم عباس کے قریب سمجھ دانے والے جعوید لطیف پہلے ہی لندن میں موجود ہیں وہ تین دن قبل اسلام عباس سے لندن گئے ہیں اور مریم عباس کے بیانیہ کے سب سے بڑے عامی ووٹ کو عزت دو کے خالق یہ ویسے تھوڑا زبردست ہیرو بنا رہے ہیں تارک عزیز صاحب سینیٹر عرفان صدی کی دو ہفتے سے لندر میں موجود ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر نواز شریف سے ملاقاتیں کر چکے ہیں شاید خاکان عباسی نے گزشتہ دورہ میں نواز شریف سے دو ملاقاتیں کی تھی تو اب یہ ساری جو ہے مشابرت اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کیسے نایل کروانا ہے اور نواز شریف جو ہے ان کے کیسز کو کس طریقے سے معاف کروانا ہے اور اس حوالے سے ایک بڑی جو ڈیولیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے اندر جو تبدیلی ہے اس کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں اب وہ یقینی طور پر آئین کے اندر ایک ترمیم کرنی پڑے گی اور آئین کے اندر ترمیم جو ہے وہ دو تہائی اکثریت کے بغیر ممکن نہیں ہے بلکہ تین چوتھائی لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں بعض معاملات کے اندر اب یہاں پر جو ہے زہر پی ٹی آئی کے بندے توڑنے کی کوشش کی جائے گی ورنہ یہ ترمیم جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے دوسری طرف جو آ ایک بڑی جو رائے آواز ہے پاکستان کے اندر اعتزاز احسن کی انہوں نے بڑی ایک کھولی بات کی ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ لندن سے واپس آئے گا وہ جیل میں نہیں جائے گا اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے گا اور وہ آرام سکون کے ساتھ جلسے کرے گا تو اعتزاز احسن نے اس پورے معاملے پر جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس بلڈ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے عمران خان پر یہ تلوار کے طور پر ایک لٹکانے کی کوشش کی ہے بڑی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کی حوث میں سارا سیاستی نظام تباہ کر دے گی یعنی ان کو لالج تو ہے کہ عمران خان کو نائل کروانا ہے تو اس چکر میں پورا نظام تباہ ہوگا بنا ٹرائل جرہ گواہ کے آرٹیکل ٹین ایک کی خلاف وردی ہوئی ہے پی ڈی ایم نے دو نئی دس داری تلوار چیف الیکشن کمیشنر کے ہاتھ میں دے دی ہے الیکشن کمیشنر نے بنا معلومات کیے رپورٹ بنائی ہے کتنے ایسے لوگ بھی نکل آئے ہیں جو بیرونی ملک میں مقیم ہیں مگر ہیں پاکستانی یہ تو بہت آسان طریقہ ہو گیا اگر کسی جماعت کو بین کرنا ہو تو کسی بارتی سے کہیں گے پاکستان کی سیاسی جماعت کی اکاؤنٹ میں کچھ ڈالر جمع کرا دو وہ کرا دیں گے تو پارٹی بین ہو جائے گی تو یہ ایک بڑا عام نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ جب آپ کو کسی بھی پارٹی کو نائل کروانا ہوگا اور یہ آپ نے دس داری تلوار جو چیف الیکشن کمیشنر کے ہاتھ میں دی ہے تو یہ آج تو عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی جماعت بچے گی نہیں کیونکہ کسی بھی بارتی کو کہیں گے کہ آپ دس یا سو ڈالر اس کے پارٹی فنڈ کے اندر جمع کروا دیں تو وہ اس بنیاد پر نائل قرار دے دیا جائے گا ہو سکتا ہے یہ طریقہ نواز شریف کو فیور کرنے کے لیے ہو شریف خاندان کمال کے خلاڑی ہیں وہ ججد کو کال کر کے فارق کر دیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب آنے والے ہیں مفرور مجرم کی زمانت ممکن نہیں ہے اگر ایسا ہوا تو اس لادلے پن پر عدالتوں کے بستر باندھ کر جو ججد ہیں ان کو گھر چلا جانا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ اگر یعنی اس طریقے سے کوئی ججد درمیان میں گنجائش نکالتے ہیں تو اس طرح کے نظام انصاف کی پھر ضرورت نہیں ہے ججد جو ہیں ان کو ضرور یہاں سے بستر اٹھانا چاہیے ریزائن کرنا چاہیے اور اپنے گھر چلے جانا چاہیے پھر تو یہ بڑی اندھیر نگری ہوگی وہ کہتے ہیں میاں صاحب عدالتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں انہی املاک کے سامنے ٹی وی پر نظر آتے رہے ہیں خاص طور پر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میاں نوازشریف کیس آسان کام نہیں ہے یعنی پھر ہر مجرم ملک سے چلا جائے اکامہ جس پر یہ بہت چھوڑ کرتے ہیں کہ صرف اکامہ ملا اور اکامے پر نکالا تو اس کو قانونی پوائنٹ آفیو سے اتضاد حسن کہتے ہیں کہ اکامہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اپنے ملک کے وزیراعظم ہو کر دوسرے ملک میں نوکری کرنے پر دوسرے ممالک میں فوری نکال دیا جاتا ہے اور یہی کام جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے یعنی یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جیسے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جی ایک اکامہ ہی نکلے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جو ہے یہ سزا دی گئی ہے بھئی ایک ملک کا وزیراعظم ہو کر دوسرے ملک میں نوکری کر رہا ہے یہ وہ قانون نکتہ ہے جس کی بنیاد پر جو نواز شریف ہیں ان کو نایل قرار دیا گیا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے ایف آئی اے کو زہر ہے اب استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف اور اس کے اندر کچھ کاروائیاں جو ہے انہوں نے شروع کی ہیں چار جو فنانس ونگ کے پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کو انہوں نے گزشتہ روز نوٹس کیے پھر اسرام آباد ہائی کوٹ کے اندر وہ پہنچے اور وہاں سے اب دس اگست کے لیے جو ہے وہ جواب ایف آئی اے سے طلب کیا گیا ہے پھر ایک خاتون جو ہے وہ ایف آئی اے کی ایسی اس کمیٹی کے اندر ڈالی گئی ہے بلکہ جو مریم نواز کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہی ہے یعنی اتنی ذاتی نوکرانی قسم کے کردار کا جو ایک کریکٹر ہے اس کو آپ ایف آئی اے کے اندر سیدھی ذمہ داری دے رہے ہیں تو اس کا جو مطلب ہے وہ بڑا ایک واضح ہم لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور بڑی چیز ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ایف آئی اے کے کہا گیا ہے یہ صدیق ساجد صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں بولنے اس سے تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ رات گئے دو بجے تک یہ منت ترلا کرتے رہے ایف آئی اے کی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ٹھیک ہے ہم نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے جو آپ نے کہا ہے لیکن عمران خان کے خلاف فوجداری کاربائی اور غیر ملکی فنڈنگ اور دہشتگردی جو ہے اس کے ثبوت ہم جمع کریں تو پھر یہ پارٹی نایل ہو سکتی ہے تو عمران خان کے خلاف دہشتگردی تو ثابت ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی اس طرح پورا معاملہ ہے یعنی یہاں تک یہ لوگ گرے ہوئے ہیں اور انہوں نے اناکہ مسئلہ بنایا ہوئے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی صورت کے اندر وہ چیف الیکشن کمیشنر ہو وہ اسلام آباد آئی کورٹ ہو یا سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر اور سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر یہ کیوں اتنا شور و اویلہ کر رہے ہیں کہ یہ تین جو ججز ہیں یہ بڑے خراب ہیں پانچ ججز بڑے خراب ہیں یہ لارجر بینچ بننا چاہیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کے کچھ ججز ہیں اور وہ ان کی فیور کریں گے اور اس لیے یہ پہلے شور شرابہ کیا گیا ایک تو نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ان کو ریلیو ملے گا اور زیادہ ججز بیٹھے ہوں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ عمران خان کو نائل کرنے کے لیے یہ ہمیں فل کوٹ چاہیے ہوگا تاکہ ہم جو ہے اس کے اندر اپنا پورا ایک محول بنا سکیں اور پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور دیگر کچھ نام نہاد لوگ جو ہے وہ اس کے اندر ممبران ان کے لگے ہوئے ہیں اب یہاں یہ جو خبر ہے یہ بڑی دلچسپ ہے یہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد حکومت کو پہلا بڑا سیٹ بیک ایف آئی اے نے کیس کے کرمنل تحقیقات سے اپنی معذوری ظاہر کرتی ہے ذرائع کے مطابق وزراء کی ٹیم رات دو بجے تک ایف آئی اے حکام کو منانے کی کوشش کرتی رہی ہم کیسے ثابت کریں گے کہ امران قان نے غیر ملکی فنڈنگ لی اور کیسے ثابت ہوگا کہ غیر ملکی افراد کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہوا ہم خانونی اور آئی نکات میں نہیں پڑھنا چاہتے یہ ایف آئی اے کے ذرائع کہتے ہیں حکومت اب یہ ساری جو چیز ہے چونکہ آپ کسی پارٹی کو جب نیال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے آرٹیکل سترہ تو جو ہے اس کے تحت آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ جو فارنڈ فنڈنگ آئی ہے اور یہ دہشت گردی ٹیرر فنانسنگ ہوئی ہے اور آگے انہوں نے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا ہے تو اس حد تک اگر امران خان کے خلاف کوئی گرے گا تو عوام کیا اس کو بخشے گی وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ پھر عوام تو اس کو بالکل نہیں چھوڑے گی اور یہ ایک بہت بڑی داندلی بھی نہیں ہوگا داندلہ ہوگا اب یہ جو یقین دیانیاں ہیں جو باتیں اس وقت سن رہے ہیں کہ یقین دیانیاں کروائے گئی ہیں کہ اگلے سیٹ اپ کے اندر امران خان نہیں ہوگا تو یہ بھئی ملک کسی کے باپ کا تو نہیں ہے یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے اگر اس طرح کے کوئی بات ہوئی ہے تو یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی کھلی جنگ کا آغاز کیا گیا ہے اور جمہوری انداز کے اندر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا حکمران کون ہوگا اگر اس طرح چور ڈاکو لٹے رہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے اور نواز شریف یہاں پر آئیں مقدمات ختم ہوں اور وہ یہاں جو ہے یہ سارا یہ تو این آرو ٹو پلس عوام پوری دیکھ رہی ہوگی تو یہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بلاخر یہ ذمہ داری آئے گی اور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ متنازے ہوں پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو تنازوں سے جو ہے وہ اوپر رہنا چاہیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ